اسلام علیکم میں ہوں زلکرنین طاہر ناظرین آج بلاول بٹو زرداری صاحب دو ماہ کے بعد انٹری دی ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں آکے انہوں نے سیدھا اپنا نشانہ رکھا ہے جوڈیشری کے اوپر عدلیہ کے اوپر عدلیہ کو کہا ہے انہوں نے وہ بھی ریکارڈ قائم کر رہی ہے جس طرح سے جو پاکستان کے ہیرو ہیں عشد ندیم جنہوں نے اولمپکس میں گول میڈل لیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کے میڈل جو ہیں یہ ہماری عدلیہ بھی لے رہی ہے ان کا اشارہ سرٹنلی وہی جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے مخصوص نشستوں کو لے کے جو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو وارڈ کی ہیں تو بلاول بٹون ایکسٹریملی انہاپی اوور دیٹ افکورس پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ بھی اس پہ انہاپی ہے اور انہوں نے تو اپنی انہاپی نیس کو جو ہے جسے کہہ لیں کہ ٹرانسلیٹ کر لیا انٹو ایکشن پارلیمنٹ سے انہوں نے ایک بل پاس کروا لیا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں ماننا ہم نے ریزرف سیٹس جو ہے پی ٹی آئی یہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دینی اس میں اور اس میں پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے اس کو لے کے جو کہ پارلیمنٹ کا پی ٹی آئی سیز ڈوبیس لیجسلیشن ہے اور اس کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے ڈس بین میں پھینگ دے گی اور یہ جسے کہلیں آوٹ سیٹ پہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سپیچ ہے یہ کچھ اس طرح سے بھی انٹرپیٹ کی جا رہی ہے کہ کل جو شباز شریف صاحب آرمی چیف کی مجودگی میں جو سپیچ کی ہے علماء اکرام کو اڈریس کرتے ہوئے وہ لگتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے تعریفوں کے پول باندے تو بلاول بھٹو صاحب بھی تھوڑے سے شاید پریشان نظر آئے کہ کہیں میں لیگنگ بہائنڈ نہ رہ جاؤں پیچھے نہ رہ جاؤں تو مجھے سٹیپ فورڈ کرنا چاہیے تو وہ جو کومن ٹارگٹ ہے اس ٹائم آف دی گورنمنٹ آف دی ٹائم یا جو رولرز ہیں اس وقت کے تو میں آگے ابر چر کے چھکے چوکے لگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں وہ بھی خوش ہو جائیں کہ جناب کے بلاول صاحب یا پپلز پارٹی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم ٹربیوٹ کا سلسلہ جاری ہے پورے کنٹری سے ارشد ندیم کے لیے ہم بھی ٹربیوٹ پیش کریں گے اور تھوڑا سا اس کو تھریش آؤٹ کریں گے کس طرح سے اسے ان امیزنگ سٹوری کے من ایک چھوٹے سے ولی سے اور کوئی ریسورسز نہیں ہیں اور کس طرح سے اتنا بڑا مارکہ انہوں نے مارا اور آخر پہ ہم ڈسکوس کریں گے جو انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے جو ہے تھوڑی سی پھول جھڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں کہ فری عمران مومنٹ لانچ کرنے کا پروگرم بن رہا ہے کہ اگست تیس تک عمران کو آپ فری کر دیں نہیں تو دمہ دم مسک لندر ہوگا روڈز کے اوپر کچھ بنگلہ دیش کی اگزمپلز دی جا رہی ہیں اور ساتھ میں ہم جماعت اسلامی کو بالکل نہیں بھولیں گے جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا اور دھرنے میں جو ختم کی ہے جس نوٹ پہ ختم کی ہے وہ تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور گورنمنٹ ریبیو کرے گی اور جو بجلی کے بل ہیں اس میں کمی آئے گی پبلک اور ریلیف ملے گا یہ سب کچھ گا گا فیوچر میں ہے لیکن جس کل انہوں نے دھرنا ختم کیا تو گورنمنٹ نے جو بہترین توفہ دیا ہے وہ ڈھائی روپے بجلی بڑھا کے پر یونٹ تو جماعت اسلامی کو اس پہ کافی کرٹسزم کا سامنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ادھر وائز بھی کہ بھئی آپ دس بارہ دن سے اسلام بات پنڈی میں بیٹھے رہے ہیں اور مطلب کیا کہ آپ نے لے کے کیا آئے ہیں آپ نے کیا کمائے اس دھرنے سے سوائے دھائی روپے کی بجلی مہنگی کروا ہے اس سارے پروسس سے اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر جنرلسٹ ایکسپرس ٹیبیون سے وابستہ ہے رمیز خان صاحب رمیز بیلکم دی تا پروگرم شکریہ بہت شکریہ بی جی رمیز صاحب آپ نے سارا سونی لیا ہوگا میں بلاول بھٹو زداری صاحب سے سٹارٹ کروں گا آج انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے جوڈیشری کو تو کیا کیا ہوگا اتنی پریشانی کیوں ہوگی بھی دو ماہ سے تو سین سے آؤٹ تھے آتے ساتھ ہی جسے کہلیں جوڈیشری کے پر شکریہ اڑا دی ہیں آج انہوں نے اپنی سپیش میں آپ کا ایک چو اون پوائنٹ بلاول بھٹو زداری کی بلاول بھٹو زداری مرتم نو گئے اور آج آکے جوڈیشری پہ جو انہوں نے تانے قصے ہیں وہ تانے اگر آپ اس کو ماضی کی پریزنس دیکھیں تو غلب بھی نہیں ہے مطلب اس اون پادر پریزنٹ آرے پریزنز زداری went from تین پرسنٹ پرسائیں وہ ان کی کرپسن کا اور سٹ کا جو پرسن کا شیئر تھا وہ سو پتن اور یہ زبان زدہ آم باتیں ہیں یہ کو بہتی جوڑ باتیں نہیں ہے سارے مہل کی کہانی ہو جائی ہے باقی کرپشن کی کہانی ہو جائی ہے پاکستان سے پیسہ باہر بجوایا گیا اس کی کہانی ہو جائے ایان علی کی ساتھ اس دور میں کیا کیا گیا اس کی کہانی ہو جائے تو بہت ساری اس کی کہانیاں ہیں اس کے علاوہ جو باقی سکینلزیں راجہ پرزر پہتے رہے ہیں باقی لیتران جو ہیں بہت سارے سکینلزیں کے بھی پیئے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جوڈیشری کو پیرل جو ہے تاج پنایا جا سکتے ہیں تاج پلچی کی جا سکتے ہیں تمہیں دیا جا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ کا جو اثراز ہے یہ برایشی پوائنٹیڈ آؤ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پیسے جو ہیں وہ کوئی اون میرٹس آ رہے ہیں پیسوں کو جی دو ایک چیزے پرکا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے خلاف ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیسے جو ہیں وہ دوشری کی قصوٹی پہ بقول ان میرٹس کے پورے اترتے ہیں اور جو ان کی خلافوں وہ ان کے بقول دوشری کی قصوٹی پہ یا ایک پیدنسی قصوٹی پہ پورے نہیں اترتے اور یہی بات اپنے لیزان جو ہیں اپنے لوگوں کو اپنے ورکرز کو سکھاتے گئے ہیں اور بات لوگوں کے سپورٹر سے اگر آپ بات کریں تو یہ ہی آپ کو سننے پر ملتے ہیں اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کی قابلے غور ہے وہ باپ بیٹی کی گودکاپ بیٹکاپ کی روٹین ہے انہوں نے کس ہر سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو لیکن ایک چیز ہونک سے ضرور سیکھی ہے کہ بھائی آپ جو اس کی ایک طرف ہوگی گئن نہیں چل سکتے ہیں آپ کو دونوں طرف کھیلنا ہے اس لیے ساتھ داری ساتھ ایک طرف کھڑے ہیں اور بلاو ساتھ ایک طرف کھڑے ہیں نہ وہی سامنس قرائشی کا بھی یہی بیان ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی آنس کی انقلابی ہو جاتے ہیں کبھی ان کو لگتا ہے کہ ہم نے حکومت کو نہیں چھوڑنا پی ٹی اے کی ساتھ جاتی ہو رہی ہے لیکن پی ٹی اے جو آپ نے جاتی خود کروا رہی ہے تو میں رکھل یہ کنفیوز سٹیٹیجی آس کر کے ان کا یہ خیال ہے کہ آج کی دنیا کے لوگ اس سینٹری کے لوگ اتنے دوکوف ہیں کہ وہ یہ جب اگلے چھے مہینے بعد چیزیں بدلے گی اور اس کا نیائیٹب بدلیں گے تو وہ یہ سمجھ لیں گی کہ جناب پیپلز پارٹی تو بہت مشکل کا شکاہت بھی اور تب پیپلز پارٹی سکھ نہیں بہت سکی دی لیکن پھر بھی دیموکرسی نے دیرین بھی ہو رہی ہے تو میں رہاں پیپلز پارٹی کا یہ اول عمل جنب دیکھنے والا نہیں ہے رمی صاحب یہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگی ایک سائٹ پہ تو بلاول صاحب نے کافی ذکر کر لیا جی کہ عدلیہ جو ہے اس کو میڈل دیں انہوں نے یہ پارلیمنٹ کے میٹرز میں انٹرفیر کر رہی ہے اور دوسرا کہا جی کہ ان کی ہسٹری رہی ہے کہ لائک ان کے نانا کو جو فانسی دی گئی آپ یہ دیکھ لیں کہ ساتھ ساتھ یہ قاضی فیض حصہ کی یہ ابھی جو ریسن ورڈک دیا انہوں نے تو تحریف بھی تو کر لیتے اس حوالے سے کہ بھئی انہوں نے یہ تو کر دیا کہ جوڈشی اس میں رسپونسیبل تھی لیکن بلاول صاحب یہ تو حمد کر لیتے بتاتے کہ اس وقت جوڈشی کی گردن کے اوپر پاؤں کس کا تھا ملٹی ڈکٹیٹر جنرل زیال حق کا تھا جس کی وجہ سے یہ ورڈک دینا پڑا جوڈشی کو تو جوڈشی تو ٹائم انڈر پریشر رہتی ہے تو یہ بھی تو تھوڑی سے کھول کے بات کرنے درتے کیوں تھے اتنا زیادہ کوئی کسی کے عزیز میں یہ جاتا کہ جناب پانچسان کو لفت ہوا جوڈشی کے کیا جنزہ تھا تب تہہم پیردار کون تھے تب ان کے نانا بھی کیا کر رہے تھے تب ان کے نانا جی نے کیوں نہیں مانڈیٹ کنسیڈ کیا تو تھی کہ جناب ان کی اے والی باتیں جنہا کو کھانٹی دی گئی ہے میں رکھا لگا کہ کھانٹی دی جانی ہوتی تو بہت پہلے دی جا چکی ہوتی جو ملک کے ساتھ سلوک کی رہا ہے جو اچھا زمدار اس ملک میں تو ہی ہو سکتے ہیں وہ جس نے پاور لی اور وہ جس نے پاور دی تو یا یا کھانٹے یا ان کے نانا جان جو اس دور کے جو انہوں نے پر عباد میں دو مانڈیٹ جو ہیں سنگل ہانڈیٹی رول کیا وہ ذمہ دار ہیں اس کی تو میں رکھا لیں کہ ہم جوڈیشری کے رول کو جتنا بھی بھی رمزت کریں گے وہ آپ کو ایک کے بعد ایک بلاک چیپٹر مجھے گا وہ چاہے بلاک چیپٹر آپ دکٹیٹرز کے دور پر دیکھنے ہیں چاہے پولٹیکل فلائٹ ہائیبرڈ نظام کے دور پر دیکھنے ہیں جوڈیشری کا سبھی کی کہہ دار جو ہے وہ بہت معنی فیض نہیں رہا لیکن اس پر جوڈیشری کے دار بہر مختلف اس لی ہے کیونکہ ایڈنکہ 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 پاکستان اسی سے پولٹیکل جوڈیشری اتنا آوٹ رائٹی آپ کے اسٹاریشمنٹ کے خلاف آگے پڑی ہو گئی ہے اور یہی اسٹاریشمنٹ کے خلاف آگے کھڑے ہونے کی جسنا ہے ان کو تھو پارلیمنٹ مل رہی ہے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ ہے ان کے پانس دٹھیں گے ہیں ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو ڈھائی فالوں میں کتنی کتنی شنلسی انہوں نے ہماری اسٹاریشمنٹ کے کالے اور سفید دن جو ہیں اس پارے کا سارا اس کو ایک لینکٹ دی ہے اس کو این ار اوز دی ہے تو میرے خیلے اس پارلیمنٹ کی یا پارلیمنٹیرینز کی سانکیٹی میں بات کرنا اور وہ جو پارلیمنٹیرینز لاسٹ 3, 4, 5 ہماری اسیمیلیس کے اندر آئے ہیں تو تو I think that is that is not even needed وہ ہماری کون کو بتا ہے کہ ان کے جو مارل کمپا سے وہ بہت 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 ہے یہاں تک بات میں نے آگا بتایا تبیشری کیا ہے وہ لرائی اسٹابلشمنٹ کیا ہے اس دن جان میں جو ہاتھوں کے لرائی میں جترے مردی فوت کوٹ کے کرمانگے نہ ترہیں گے نہ ترہیں گے نہ ترہیں گے نہ ترہیں گے ان کو بھرک نہیں ہے اور جس ایک آخری بات میں اس دن میں ایک کرنا چاہوں گا جس کانون کی آبستہ رہیں اس کانون کی اپنے کو بھرک نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی سپریم پورڈ آف پاسکسان کسی کانون کی تشریح کر دیتی ہے اس کو پاسکو اس کو اگر آپ نے بطلنا ہے آپ کو عدالت میں ایک پیسلہ رہنگی ہے اور آپ سمبل مجاریتی کے جا کے اس کلاب کانون لے آئیں گے اسی طرح اگر آپ کرنے بیٹھنے کے بات حکومت گرائی نہیں چکتے آپ حکومت اس طرح مدی چلا لیں اسی طرح سے آپ نے اس طرح پیشلے الیکشنز لے کی ہیں اگر آپ نے اسی طرح سے آجی کام کرنا ہے کانون کے آم تشریح کر کے چلانی ہے تو پر وائی بارد میں دموکرسی کا اس حیبیت نظام کو پروفت کرنا نہیں چاہتا ہے جی لیکن نمیس وہ بھی تو دیکھیں ساتھ میں کہ اگر بلاول صاحب کو پریشانی ہے سپریم کورٹ کے اس ڈسین کے جو تھرٹین ممبر بینچ نے دیا کہ یہ ریزرف سیٹیں جو ہیں یہ دے دی جائیں پی ٹی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پیٹیشنر نہیں تھے بھئی وہ کہہ کہ یہ جو ہے یہ ڈریکٹ انٹرونشن ہے پارلیمنٹ کے میں تھوڑا ساو رائٹ کر دوں میں تھوڑا ساو رائٹ کر دوں میں وہ کہہتے ہیں کہ تھوڑی سی اور کریج مسٹر کر لیتے بلاول صاحب بتاتے کہ بھئی میں آپ کی تکلیزیں تو سکلیر کر دوں اور اپنی سنوالی تکلیر کر دیتا ہوں عزیوم کریں کہ ایک پروپٹی ہے جو رکھتا ہے جو پہن کرتے ہیں وہ رمیز ایف خان کی پر کیس کرتے ہیں بلاول صاحب کی جناب میری پروپٹی پر قبضہ کر لیے جب اونر بلاول کی نہیں ہے رمیز نہیں ہے لیکن یہ آپ اس میں لٹیگیشن میں تیل جاتے ہیں تو آپ کوٹ منگواتی ہے فرقار کا جو پتوار ریجمی ریکارڈ مگواتی ہے ریجمی ریکارڈ بھولتے ہیں کہ جناب وہ پروپٹی آپ کی ہے تو کیا میں اس بنیار کیو کر کہ آپ اس کیس کا حصہ نہیں یور نوٹ پارٹی کو کیس اس میں پروپٹی مجھے یہ ان کو دیتے نہیں چاہیے کہ پروپٹی جس کی رائٹ پر اونر شپ ہے اس کو دھنی چاہیے اس کا جواب کو یہ پولٹیٹل پارٹی دے دے آپ کو آپ سباک کا جواب لے جائے گا باقی جتنی مزید باؤں گے ہیں لوگ ماری جائیں آپ کہیں کہ جناب ایک پولٹیٹل پارٹی کی سیٹ بنتی ہے کانسٹوشنی ان کا ایک رائٹ بنتا ہے مینڈیٹ ہوں نے لیا ہے تو سیٹ پرسکو جائے گی اس نے مینڈیٹ لیا ہے باقی آپ جتنے مزید کانون کے غلاب میں چیزوں کو کوشش کریں کانسٹوشن بیرل اپنی جگہ کلیر ہے کانسٹوشن کے اندر ایسی چیزوں کو ایسی لگم وہ ابحام اپنی چیز کے لیے دور کرنے کے لیے اٹھیکل چیزوں کی بہت دیا ہے کہ کوئی چیز ادر کانون کے ڈائرے سے اس کی لیتے تائم لیکن بیوریشن کے باہر ہو جائے تو وہ غیر کانون نہیں ہوگی دوسری چیز وہ کانون میں بھی ہے لیکن 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 بواہر ہو جائے لیکن لوگا پس ایسی چیز آپ ایک چیز چیز کتے لی ہے اندر ا conscients کتے رہے دیکھے ادلیہ کو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ парلبینٹ اور guitar پالٹکس میں اینٹلفیرنس کی بات کر رہے ہیں اور کھول کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو میڈل ملنا چاہیے جس طرح سے یہ پالٹکل معاملات میں انٹرفیر کرتی ہے ہماری ادلیہ تو بھئی یہ تھوڑا ایک میڈل قاضی فیضیسا صاحب کے حوالے سے بھی بات کر لیتے کیونکہ پی ٹی آئی کو تو انہوں نے ہی ڈپرائیف کیا تھا بلے کے نشان سے جس کے بعد پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئے ان دا وے کہ اس کے پاس الیکشن سیمبل چھین گیا اور اس کو جانا پڑا مٹر گاجر علوت ٹین ڈے ٹمارٹر کے اوپر الیکشن لڑنا پڑا تو اس کے اوپر وہ قاضی صاحب کو یا اٹریبیوٹ پیش کر دیتے یا he got to be a bit critical of him اتنی بھی تو ہمت کر لیتے نا آج تھوڑی سی یا کہ سارے آگے بچھل کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ شباز شریف صاحب کوئی میچ کرنا تھا سارا اس میں سائی کو فینسی میں کہ کونسٹوشن جو ایک انہارہ ہے ہماری عدلیہ کا ادارہ ہے اس کو رائیٹلی اور رونگلی جو ہے یہ ایک بندہ اہیڈ کرتا ہے اس کا نام ہو رہا تھی اس ادارے کے لوگوں میں فل فروپل چیزہ کے انٹیفیرنس ہو رہی ہے فل فروپل چیزہ کے ہمارے گھر کا مرسہ جو ہے وہ ہمیں حراش کرتے ہیں ہمیں کروز کرنے کے لیے کروز انمہیت لیے جاتے ہیں ہماری عام دوستے کرنے کے لیے ہم سے اپنے مرضی کی فیصل لینے کے لیے پھر وہ چاہے آپ کے اسلامہ رائی کورٹ کے جانے جو ہوں چاہے پشاور رائی کورٹ کے جانے جو ہوں نون پارٹیزن اپروچ کو تک وہ اگر بلیک میں لوں گے تو ان کی پیسلوں کو پھر کس طرح سے کس کا صورت میں پرکھا جائے گا اور اگر وہ اپنے ہاتھ کو محفوز نہیں کہ سکتے ہیں اپنے ادارے کو محفوز نہیں کہ سکتے ہیں تو پھر ہم کس طرح ماننے جو پیسے وہاں سے آرہے ہیں ان کو ہمیں فیرس کے نظام دیکھنا چاہیے لیکن پہلی چیز کادیسہ کے اوپر ایک بہت بڑا اور مذہب کی بات یہ ہے ایسا لگ رہا تھا چیف جسل صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ ہی پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کی پریس کانفرنس کچھ دیر کے بعد ہی سلسلہ ہو گیا تھا لیاکہ چٹھا کی بات کر رہا ہوں کمیشنر راول پیڑنی پاکستان جنر ایلیکشن کے اوپر ایلیکشن کے اوپر بات کر رہی تھی تب ہمارے کی جسلز آپ جو ہیں وہ رائٹر رہے تھے وہ مصروف سے اور وہ تب تیجلی دیتے ہوں میں کو تیجلی دیکھ میسج ہے ان کے جو ایک نون پارٹسن اپروچ ہے وہ ستمبر ہوتی ہے تو میرے خواہل ہے کہ رائٹ ناہ تب تیجلی دیکھنے کے لئے اور اس لائی کو بیٹھنا چلی ہے روم پرزم آف اترابشمنٹ اور روم پرزم آف دیوشری اور اس لئے کانسلوشن کو ترمیان میں رکھے دونوں دارے اپنے دومنس جاتے ہیں میں آلٹیمیٹلی تب تیجلی دومنیٹ پر کے کو سری پیسے دیکھیں تو میرے اور آپ ہی چینے دیانے کے دوگے کی ہماری دیوشری کیا دیکھیں داروز فائٹن کو درائی کال اس لئے تو اچھا اس میں مجھے بتائیں کہ بلاول بٹو کی جو سپیش ہے آج اس کو اگر آپ فردر تھوڑا سا دیکھیں اس کا کانٹیکس دیکھیں اس کا تناظر دیکھیں تو لگتا نہیں ہے تھوڑا کہ تھوڑا میچ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے شباز شریف صاحب کی جو کل کی تقریر تھی کہ بھئی ایسا لگا ہے کہ شباز شریف صاحب ہی سارے نمبر بنا گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں یا میری پارٹی پیچھے رہ گئی ہے تو کیا کیا جائے چلیں جی انہوں نے تو طریفوں کے پل باندھیے تھے شباز شریف صاحب نے علماء کو خطاب کرتے ہوئے اور تو انہوں نے کہا جی اچھے چلیں میں جوڈیشری جو ہمارا ایک ایڈ دی مومنٹ کومن اینیمی ہے اگر یہ بالکل آؤٹ اف پلیس ورڈ نہیں ہوگا آف تا گومنٹ تو میں بھی ذرا تابر توڑ حملے کروں تاکہ میرے بھی نمبر کچھ نہ کچھ تو بنے نا یار میں کچھ تو میچ کر سکوں شباز شریف سے اسی پہ ایک اور کمنٹ کر دیجئے گا پھر میں آئی ایس اف کی طرف آوں گا جو ہے طریق انصاف جو کا جو سٹوڈنٹ ونگ ہے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن اس پہ آپ کا کمنٹ لوں گا آپ کے ٹائم میں سے میں بتائیں کہ کل آپ کو لگا نہیں جو علماء سے ایڈریس کر رہے تھے شباز شریف تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے چلے جائیں زیاء اللہ کا دور نہیں تھوڑا سا یاد آ گیا اس میں بھی بہت زیادہ علماء پہ کافی بینک کیا جا رہا تھا کہ مولوی حضرات یہ نیراتیف بلڈ کریں یہ نہ کریں اور اس میں کچھ کانٹروورشل علماء بھی تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کے اوپر بعد میں بہت ڈیبیٹ چلتی رہی فور ایکزیمپل وہ یہاں بھی بھی ملیں گے نیوٹل اخلال کا کیا کام ہے دیشری بات یہ ہے انسواری طرف سے حوالہ دے رہے ہیں وہ آپ بلکل پیچھ رہے ہیں اور میں لیکل قوم اب یہ چیز بھی دے رہی ہے کہ یہ مزار جو ہے یہ حالی ہماری کیاست کے ساتھ نہیں ہوتا یہ مزار جو ہے جو ریلیس کی جنیا ہے اس کے اندر جو مزار کیے جاتا ہے ایک اس میں بڑا انٹرسٹنگ جو پوائنٹ جسے کہ لیں کہ وز نوٹڈ اور بلکل اس کو اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام تو میرا نہیں خیال کہ علماء کرام سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے راتے ہوں گے یا سوشل میڈیا کو لے کے کوئی بڑے ٹچی ہوں گے تو کل کی اس میں بھی پرائم نسٹر نے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائم نسٹر کے پاس بھی اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا دن میں اٹھ کے سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں کہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے میرے خلاف تو نہیں چل رہا اس کے خلاف تو نہیں چل رہا اس کے خلاف تو نہیں چل رہا تو اتنی زیادہ پریشانی سوشل میڈیا کو لے کے کیوں ہے کہ آپ علماء سے خطاب کرتے ہیں اس میں بھی سوشل میڈیا آجاتا ہے آپ سٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہیں اس میں بھی یہی name anything سوشل میڈیا dominating every forum or every speech of the prime minister or other personalities as well مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اتنی زیادہ touchy کیوں ہیں یا آپ کے بس طرح ٹائم کیوں ہے کہ آپ اتر دیکھتے ہیں مجھے یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ پاکتے ہیں کہ وہ گتہ ہے کہ vyینٹ سے خیصے THAT جو ہے جو ہے جو ہے کہ جو ہے کہ یہیتا ہے کہ وہ کھکٹتے ہیں کہ چھار تھے APPLAUSE اور ان لسکر پر کیا ہے اس کے اندر بھی کچھ فائلٹ محکنی کی جاتی ہے کہ جناب پوزشن ہوئی ہے جو پیچھتی کہ تھی دامن کے چاہنے کے چاہئے کو اندر ہوتی ہے اور پھر آج یہ دنر جو کل خطاب کیا گیا ہے علماء سے باپ پرائیم مستر کو آدم شاہد باپ اس کی بھی ایک پیج میں ہے ایک پیج میں ہے پھلا ہی ایک سٹیج میں ہے تو جب پر ایک سٹیج میں ہے تب پر وہ پورلٹیکل میسج جو ہے جو ہے ریکس ان فائل کے اندر یہ فرصنی مسجد جناب کون کان تھا ہے وہ جیسے ذور ہوتا ہے کیونکہ ایک تیسے خویجین ختم ہوتی ہے دو اشخاب پاکستانی کنون یہ اپنی علاقہ مجھے آپ کو ایک تیسے بیرل ست نہیں ہوتی ہیں تو میرا دل اس سے میں تو آئی گا پروز اس میں سب جانتے ہیں باقی باتیں ہیں اگر ایجا بھی ایسے بار کچھ ایسے 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 کرنے کے لئے ہوتی ہیں تو اس کا جو علماء اکرام کو ایڈریس کرنے کا مشکل ہے وہ ایڈا ٹھنک تھی کہ آپ علماء اکرام کو کچھ بتائیں علماء اکرام تو دیر میری بلچین تھی اور ریزارل اکرام تو ان کی بڑی چھپ رے دیں گے ان کو آپ لوگ کہیں گے وہ اس طرح پر ایسیوٹ کر دیں گے اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن پھر وہ جان کی امان پاندر ساری مثالیں ہیں اس پروں نے پتہ ہے جان کی امان آپ دے نہیں سکتے لیکن رمیز صاحب بتا دیں پھر مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ اس گورنمنٹ کو بھی اب فیبری آنورڈ جیتنے کے بعد یہ گورنمنٹ آئی مارچ میں فارم ہو گئی اب we are in to august now تو مجھے بتائیں کہ اور میں نائن کو بھی ہوئے چودہ ماہ سے زیادہ ہو گیا ہم تھگے ہیں یہ دو چیزیں سن سن کے میں نائن اور پلس سوشل میڈیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ رہے گی مین شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہے گی یا پنجاب میں مریم صاحبہ کی گورنمنٹ رہے گی ہمیں یہی ڈیلی بیسز پہ جسے کہلیں یہ لیسن یا یہی ریٹورک ان کا ایک ہی ہوگا ایک ہی سلوگن ہوگا میں نائن کے جو کلپریٹ سنس کو سزا دیں and number two social media بھی شیز میڈیا ہے یہ terrorism کو پرموٹ کر رہا ہے تو یہی چلتا رہے گا اگلے آنے والے ایک سال دو سال میں بھی یا کہ اس میں کچھ اور ہمیں سننے کو بھی ملے گا اور مجھے terrorism کو پرموٹ کر رہے گا کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت کی جا رہی تو بہتا ہے ہول مارک سو مہین آئے کے وہاں پر ملے گا اور لوگ مثل کے وہاں پر ایک 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 چل پولیٹکی ڈوکراتک چیز لے کر آئے ہیں وہ وہاں پر پوشر ہے وہاں پر چیز ہے لیکن وہاں پر سالتان میں غلط ہے تو اگر یہ سکتوچ پادشان میں غلط ہے تو وہاں پر لیسے ٹھیک ہوا اور وہاں پر بھی غلط ہے کہ ایک مبارک پاس کی چیز کی لی ہے کیونکہ اچھی چیز پیڈی ہے تو چیز نہیں لیا سین تو مورو لیسے مے نائن ٹائپی تھی وہاں میں بھی سین چھوڑی چھتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی تو مے نائن ٹائپی سین تھی زیادہ تر اگر آپ یہ دیکھیں اگر اس کو مبارک باتی اگر وہاں پر ایک اپیزوڈ ہو جاتی وہ طلبہ کی یہ تحریک ہے یہ کہہیں یہ جو سو کالڈ ریولوشن تھا فیل ہو جاتا تو یہ سارے ٹروریس تھے یہ آپ ٹائٹر کیوں کی صورتح جب ہوں تو کو شوٹ ای شیٹ کیا گیا تو پاکستانی میڈیا جو کھو اس طرح سے بتایا کہ اس طرح سے وہ تückے ریول ہی تو وہاں بھی ہے چلاب کی ہے وہ در خlast một جات باکستم آئی ہے وہ و easiest بے دو ریول مصد سر ہے تو پاکستانی کی ہوئی ہوا تو انجر شاہے انڈرات کے ایک قیام لوگ موسیقی 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 ہوگی اسی منسٹیو ہوگی کہ وہ آپ لوگل اگریشیشن مازو کنٹرول کرلے گی باقی جو واحد ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنا جو دعواری ہے اس کا کلا رہی ہے اس کا کلا رہی ہے اس کو دیت کلا رہی ہے بکرز ان کو پتہ ہے پابلیک کی پاسکرز ایک کی فورم میں دے لے پندہ ہے مجھے آپ پتہ لیے ایک بات زلتہ حاضر سے بتائیے کونچے ایسی پرسپانسر سے ہے جو زلترین طائر کتنے چیز حاضر نے کیوں جہاں پہ زلترین طائر کو کچھے ارباد اس کے آپ سے سوال کرنے کا موقع دیتا ہے زلترین طائر کو صرف معمومی سے سوال کرنے کے بعد خاموشی سے جتنے سے آپیں خاموشی سے بتھا دیا جاتا ہے یہ کہہ کہ جناب آپ نے اتقریر کرنے نہیں آئے ہیں اور یہی طاقتور لوگ تبھی نہیں کسی عام بندے کے سامنے جا کے نہیں بیٹھتے ہیں ان کی ان کو پبلکی آواز پبلکی درد پبلکی آن نہیں پہنچتی یہ اتنے بین انسلیٹڈ ہوتے ہیں اور جب آپ انسلیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے آپ کو انسلیٹ کیا ہے صرف ان کو خوش رکھنا ہے اور وہ اگر خوش ہیں تو آج کی تجاز کی کیا آج کی بلوٹکستان کی اپومن تشیف ہے آپ کی سنڈ کی اپومن تشیف ہے آپ کی سنڈ کی اپومن تشیف ہے کیونکہ یہاں پہ اگر یاد کریں جناب سوڈی سائی بوٹی سیمنٹ سے یہاں پہ اگر یاد کریں آپ کو آواز آلی مرے آپ کو اگر یاد ہو تو الیکشن سے پہلے جب آپ کے لئے درداری ساہت اور بلاور ساہت بے رہے ہیں بے جسے دیور لوگر ہے جب رہے ہیں جب رہے ہیں کیوں پہلی پچھا ہوا باپ ایک شیجمل دے رہا ہے بیٹا کہ رہے ہیں بیٹا کہ رہے ہیں باپ باپ بیٹا بھی امیچور ہے وہ کیا ہو رہا تھا جب وہ سنڈ کی اپنی پوچیز ہو رہی تھی جس طرح پاکستان میں پارڈی 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 سیمنٹ ہے سنڈ کی بیٹی بلی ہی ہوا ہے باپ بیٹی پارڈی 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 سیمنٹ ہے اور یہاں پہ ہوتی تھی چھوڑا ہے اس میں پبلک کا نہ تو کچھ اچھے میں لینا ہے نہ بھرے میں لینا ہے اور بارہ آوام کچھ کر سکتی ہے تو وہ ایک شورت میں تسکتی ہے کہ ان کو اس دنکان پوسٹ ملے چاہے وہ امران کھان کی ذات کی شورت میں ملے چاہے وہ سوشی موڈیا کی صورت میں ملے اس کی پلاکٹرم کے نیچے لوگ کٹھے ہوگے ایک مومنٹ کی تصورت اتیار کر سکتے ہیں اگر بائیز ایڈن تنک کہ یہاں پر کوئی ایسی انگریب زمائی کا شکل ہے اور انہائی یا پیجاب کی عوام دیا وہ کسی کی چارج نہیں ہوتی لیکن بلکل بلکل یہی سے آپ کے کمنٹ کے ساتھ ہی جوڑوں گا کہ تھوڑی سی گورنمنٹ کے صفوں میں پریشانی ہے اور آپ سن بھی رہوں گے ٹاپ فنکشنریز کے سٹرونگ سٹیٹمنٹ کہ اگر کسی نے ایفرٹ کیا روڈز پہ آنے کی اور کوئی لائن آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی تو اس کو مو کی کھانی پڑے گی اور یہ ابھی آپ کے سامنے ہیں انصاف سٹورنٹ فیڈریشن جو ہے ان کا آپ کہہ لیں کہ بلکل ان کے پورے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہے سچ پٹ ایلیمنٹس او تیٹ کے جو کالنگ فور در ریلیز آف عمران خان بائی آگست تھرٹیت تیس آگست تک وہ ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ عمران خان کو ریلیز کر دیں ان کا اندیا ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں سٹورنٹس باہر نکلے اور پوری ایک مومنٹ انہوں نے بنا لی ویدن ڈیز تو سمیلرلی اس کو ریپلیکیٹ کریں گے ہم پاکستان میں بھی تو ابھی سے گورنمنٹ کی صفوں میں پریشانی ہے لائن فورسمنٹ ایجنسیز اور کچھ رپورٹس پہ آرہی ہیں کہ ان پہ آئی ای ایس ایف کے اوپر انصاف سٹورنٹ فیڈریشن کے اوپر کریک ڈاون سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس پہ آپ بتائیں کہ کیا آنے والے دنوں میں ہم کوئی گڑ بڑ دیکھنے جا رہے ہیں ان کو لے کے یا سٹرونگ کریک ڈاون دیکھنے جا رہے ہیں انصاف سٹورنٹس بیڈریشن جو ہے وہ جب اپنی وجود میں آئی تو میرے بلکل ہم سٹورنٹس باہر نیویرسٹی کا حصہ تھے اور وہ یہ بہت اور ہے اس دور میں عمران خاندہ پلیان رسول آئے تھے اور جن لوگوں سے انیشنلی میں انڈریکٹ سیا تھا اور اس نے بھڑ کی گھرا ہم دی اس لوگوں میں کھاند دے اور جب گر触تار ہوئے جب وہ پیجاب نسری کی سٹورنٹس باہر ہے کہ ان کو within the shortest time of 24 hours پر آپ نے اسی کی اسٹیپنشمنٹ سمجھ رہے ہیں آپ پاس آمی کو اپھا کے بنیام شخص بارچ لیں کا مطاہ یا اپھا کے باہر سیکھا میں بھی اگر آپ مجھے یہ بانتے ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ پہلے کہ خیلی پیٹریشن کی ہوئی ارنیسی کچھ کر سکتی ہے ارنیسی کچھ کر سکتی ہے ارنیسی کچھ کر سکتی ہے ارنیسی سکتی ہے ارنیسی پیٹریشن نہیں کر سکتی یا اتنی بڑی کوئی مومنٹ کا کوئی بیچ بودے لیکن اس کے اندر ایک چیز ضرور ہے ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کے باس ہر چیز ایویلیبل ہو آپ کو پتا ہو کہ ملک کے اندر ایک اندرس کی خدا ہے تو پھر کوئی بھی چیز سنو باؤن کب سکتی ہے اب وہ سنو باؤن کی جو کوشش ہے وہ آپ کو چھوڑی چھوڑی تیرے چیز میں سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر کو پیجا سو لوگ آپ کسی جو آپ کٹھے ہوں وہاں پہ کراوس فائر میں ایک آپ خدا نہ خاصتا جو ہے وہاں پہ دخلی ہو جائے اور وہ چیز بڑھتے 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 اس پار اللہ کو کنٹرل کر جائے اس وقت معاملہ جو رہنا ہے اس وقت آپ کنی ہے کہ اس وقت جنگل کے اندر دن ایک کوئی دخلی ہے انہیں سوکھی پڑی ہیں اس وقت تھوڑی چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی کو بھی آوائید کرے گی تو آئی ایسرک جتنی مرضی معمولی ہو آگ پر بات ہے کہ اس وقت بیرل حکومت کسی 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 کی چھوٹی نہیں کرتی ہے کیونکہ اس وقت یہ تینڈر جائے آگ مرضی میں دیر نہیں رہنی اور آگ رہنی جاتی ہے تو پیری چیزیں کرتون نہیں ہونی ہے ٹرور ٹرور اندید ٹھینکیو رمی صاحب فور جوائنگ دے پروگرام ناظرین یا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد Welcome back جماعت اسلامی کا دھرنا گیارہ دن جاری رہا اسلامباد اینڈ راول پنڈی موسٹلی راول پنڈی لیاقت باق میں اور مینلی یہی تھا کہ بجلی کے بل کم کرو بئی جو بجلی کا بم ہے گورنمنٹ نے وہاں پہ گرایا ہے اس بم سے نجات دلوانے کے لیے جماعت اسلامی راول پنڈی اور اسلامباد گئی لیکن جب انہوں نے دھرنا ختم کیا گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ایگریمنٹ یہ تھا کہ آگے چل کے وہ کوئی کمیٹی بنا دی ہے اور اسے پہتے ہیں کمیٹی کے اوپر کمیٹی اور کمیٹی کے اوپر کمیٹی یہیے کھیلیں گے آگے چل کے لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے ادھر دھرنا ختم کیا اور گورنمنٹ نے دھائی روپے بجلی بڑھا دی ہمارے ساتھ سینئر اینلسٹ اور اینکر پرسن یونس بارٹس موجود ہیں بارٹس اپ جی 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 بارٹس اپ کیا کیا جماعت اسلامی نے مطلب بڑا قسم آرہا ان کے اوپر بھئی آپ نے کوئی کنکریٹ چیز لے کے تو اٹھنا تھا گورنمنٹ آپ کے ساتھ اناؤنس کرتی کہ چلیں دھائی روپے بجلی بڑھا رہی رہے تو دھائی روپے کم کرتی کوئی پبلک کا پبلک کی وائس آپ بن کے گئے تھے اور پبلک کو ریلیف دلوا کے جسے کہلیں کہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہوتا آپ کوئی پریکٹیکل چیز کر کے آتے آپ وعدوں کے اوپر اٹھ کے آگئے ہیں جماعت اسلامی نے بہت پورلی نہیں کھیل آئے بڑا سب کی وائس بریک کر رہی ہے دیکھئے گا آئی ہے ہمجھے آپ ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی دوبارہ سے بتائیے گا کہ جماعت اسلامی نے پورلی اپنا کارٹ تو نہیں کھیل گیا گیارہ دن کی محنت بھی کی پورے پاکستان سے لوگ کٹھے کیے وہاں پہ اور بالکل ایڈ ایڈ اف تا ڈے گورمنٹ کے لیے وین وین سیچویشن اور ان کے لیے لوز لوز سیچویشن بن گئی جماعت اسلامی کے لیے آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی کا درنا گیارہ روز تک جاری رہا پی ٹی آئی کے بانی نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ جماعت اسلامی نے عوام کی آواز اٹھائی ہے بیلی کے بل جو لوگوں میں دینے کی سکت نہیں ہے کم از کم کوئی سیاسی جماعت سامنے آکے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے تو تو کوئی یہ کی جا رہی تھی کہ بیلی کے بلوں میں نہ صرف انہیں رلیف دیا جائے گا بلکہ جماعت اسلامی کا یہ عوامی ایشو لے کے اسلام آباہ تک جانا اور ملک بار سے کارسنوں کا بیٹھ کر احتجاج کرنا عوامی ایک ایشو کے طور پر جماعت اسلامی کے لیے بڑا یہ ایک پاسٹیف ایشو تھا اور جماعت اسلامی اس حوالے سے ان کے نئے ہی امیرمت کب ہوئے تھے حافظ نعیم صاحب یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے وہاں اس رلیف کے بعد عوام میں انہیں پذیر آئی بھی ملے گی اور جماعت اسلامی جو اپنا ووٹ بیک کھو چکی ہے یقیناً اسے عوام میں رلیف ملے گا اور عوام اگر یہ رلیف دلانے میں کامیاب ہوگے تو انہیں نہ صرف جماعت اسلامی کو عوام میں پذیر آئی ملنے کے علاوہ حکومت پر بھی یہ دباؤ رہے گا اور آئی ایم ایف پر بھی دباؤ رہے گا حکومت نے انہیں جس طرح کھول کر وہاں احتجاج کرنے کی اجازت بھی دے دی وہاں انہیں کھانے بھی ملتے رہے بڑا پر عوام میں احتجاج بھی تھا اور جو یہ چاہ رہے تھے یہ کامیاب ہونے کی بجائے بل آخر وہی ہوا کہ حکومت اس سے نظر آئی ہے کہ وہ بلکل بے باس ہے جو کچھ آمرضی کر لیں حکومت یہ کر سکتی تھی کہ آئی ایم ایف کو بتا سکتی تھی کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے بڑا پریشر ہے وقتی طور پر کم از کم عوام کو رلیف مل جاتا جمال سلامی کی بھی عزت رہ جاتی جمال سلامی جس کے پلے پہلے ہی کوئی چیز نہیں ہے لوگ اسے پہلے ہی پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ جب بھی آپ دیکھیں کہ انہیں جب الیکشن میں انہیں پتا ہے کہ دامنی ہوئی ہے تو انہیں اسی وقت الیکشن کا بھی بائی کارڈ کرنے کا بہترین راستہ تھا چلو اگر انہوں نے الیکشن کا بائی کارڈ نہیں کیا الیکشن کے خلاف کمپین نہیں چلائی اس حکومت کو ماننے سے انکار نہیں کیا کم از کم ایسی شکلے کے چلے تھے تو یہ عزت کروانے کی بجائے بے عزت ہو کے واپس آئے ہیں اب سوشل میڈیا پہ جو جمال سلامی کے ساتھ ہو رہا ہے سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب احتجاج ختم کر رہے تھے تو یہ کہا گیا انہیں بیٹی بنا رہے ہیں اور عوام کو رلیف دینے کے لئے بیلی کے بلوں میں کمی لائی جائے گی لیکن ساتھ ہی حکومت کا یہ اڈائیر پہ بیلی مہنگی کر دینا اس سے تو بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ جمال سلامی کی رہی زہی عزت بھی خراب ہو گئی ہے اور وہ دھم گیرہ دن کا درنہ جو تھا وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں آیا جمال سلامی کے جو نئے امیر سے بزار تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے عوام کا بڑا ایک پروفیکٹ اسی اٹھایا ہے اور ایسی اٹھانے کے بعد یقیناً وہ جو ہے وہ اپنی عوام میں نہ صرف جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لوگ بڑا سا رہے تھے کہ کسی نہیں عوام تو اٹھا ہی ہے لیکن بار صاحب یہ لیکھیں ان کے کون ان کو جسے یہ کہلیں کہ ان کے کون سے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں جماعت اسلامی کے حافظ نائن صاحب جس طرح سے یہ دھرنا لے کے گئے سب کو نظر آرہا تھا کہ بڑا اچھا پولیٹیکل مائلیج ان کو ایڈ دی ایڈ اف تی ڈے ملے گا لیکن مطلب ایک طرح کا اتنی پور مووو ان کی کہ بجائے کہ ان کو مطلب آپ یہ کہلیں کہ کوئی ایک بندہ اٹھ کے بھی اپریشیٹ کرے جس طریقے سے یہ وہاں سے نکلے ہیں اور گورنمنٹ نے دھائی روپے بجلی بڑھائی ہے کوئی ایک بندہ نہیں آپ کو ان کا سمپتائیزر مل رہا میں نے کافی اینکرز کے ٹویٹ بھی دیکھے ہیں جو پرو جماعت اسلامی تھے ان دہ سینس کہ جب یہ گئے ہیں وہاں پہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کوئی تو ہے جو کہ گورنمنٹ کیونکہ پی ٹی آئی کو تو اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ باہر نکلنی جب جیسے ہی وہ اڈاؤنس کرتے ہیں ان کو ان پہ پولیس اٹھا لیتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے جو ہم سارا دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال کے دوران جو سارے معاملہ چند رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی کو علاو کیا وہاں پہ آئے وہاں پہ بیٹھے گیارہ دن بیٹھے رہے اور کمایا انہوں نے کچھ بھی نہیں سوائے ایک طرح کا جسے کہہ لیں کہ مطلب پوری طرح جماعت اسلامی کو بڑی بڑی طرح اس معاملے میں ناصر یہ جماعت اسلامی کے لیے میں کہوں گا کہ پولیٹیکل سیاسی طور پر یہ ان کی ناکامی ہے آپ کو دیمج کرے گا اس کو یہ فیصل جو بہت دیمج کرے گا آپ کو موز گھانے کے قابل نہیں رہے سوشل میڈیا پہ جماعت اسلامی کے جتنے بھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کون ان کے مشیر تھے کون ان کے ایڈوائزر تھے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کنگ آکے خود ہی اٹھ کے جانا چاہ رہے تھے حکومت نے ذرا سا ہی نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہم آپ کی بات مانیں گے آپ دیکھیں کہ کوئی علانی ایسا کیا گیا وہاں موسیٰ نقوی نے آکے عطا تارن نے آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے آپ پہلے کمس کو وہاں ان سے کوئی چیز منواتے آپ یہ سمڑیں ان سے کوئی بات میڈیا کے یا ان سے یہ آنانسمنٹ کرواتے چار پانچ سوٹے یونٹی کمتے والدے آپ کو پندرہ طریق تک بیلی کے بلوں میں جمع کروانے کے لیے ہم تو سی کر رہے ہیں بھئی آپ پندرہ دن کے بعد کیا کوئی بیلی کے بل جو ہے وہ ماف کر رہے ہیں بیلی کے بل جو آج بھی جمع ہونے ہیں اگر دس دن بعد بھی وہی جمع ہونے ہیں تو وہاں کو تو کوئی فیضہ نہ ہوا جی ٹرو اگر آپ کا پچاس ہزار بل آیا آپ کو دس پندرہ دن کا مارجن مل رہا ہے کہ آپ کو جی ہم یہ مارجن دے رہے ہیں لیکن آپ نے کرانا پچاس ہزار ہی جمع ہے تو مطلب یہ کیا ریلیف ہوا اتنی محنت کی انہوں نے پورا ایک پوری انہوں نے اپنی کیمپین بیلڈ کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی جماعت اسلامی نے کہ ہم جائیں گے اور گورنمنٹ کے گلے سے ریلیف نکال کے لائیں گے پبلی کے لیے آپ کو یاد ہوگا ذرکن صاحب جب قاضی حسین احمد تھے تو بڑا انہوں نے جناب ایڈوٹائیمنٹ کی اکبرات میں اشتہار چھپائے ظالم و قاضی آ رہا ہے ظاہر ان کی وہ کمپین دے کے یہ تأثیر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اس طرح جماعت سلامی بڑی جماعت کے طور پر طالب سے باہر بھی ایک لکھنا شروع ہو گئے تھے ظالم و قاضی آ رہا ہے تیان کرو ظالم و قاضی آ رہا ہے جماعت سلامی کے دیکھیں آپ بنگا دیش میں جماعت سلامی کے لیڈوں کو کس طرح انہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا ہے کس طرح انہوں نے وہاں ان کے ساتھ ظلم و ضیاطیاں کی ہیں لیکن یہاں تو جس طرح ان کا ایک اپنا بورڈ بینک کا یہ اسے اسے کھو رہے ہیں یہ اگر یہ کہیں کہ جی لوگ تو سارے اس بات پر کٹھے ہو گئے تھے کہ یہ ایک سب کا اجتماعی مصرہ تھا لیکن یہ نہ صرف جماعت سلامی کی بہت بری طرح نکامی ہوئی ہے یہ حافظ جو ان کے نئے امیر ہیں نئیم صاحب ان کے لیے بھی یہ بڑا توجہ طرف بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح وہ ساری عوام کو لے کے وہاں بیٹھے رہے بیلا فر خود بھی شرمندہ کے واپس آگئے ہیں بہت سب بہت امیجنگ ہے ان کی اگلی پولیٹکس کے لیے اور حافظ نئیم صاحب جس طرح سے آئے تھے اور لگ رہا تھا کہ دبنگ لیڈر ہیں اور جماعت سلامی کو یہ آگے لے کے جائیں گے اور فورڈ ڈوکنگ ہیں یہ تو بالکل جسے کہہ لیں کہ ان کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے انہی کے کسی مشیر نے جنہوں نے ان کو مشورہ دی ہے مطلب یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اتا تار ایک سائٹ پہ ساپ کھڑے ہیں یا دوسری سائٹ پہ موسن نکوی ساپ کھڑے ہیں تو وہ جو ان کو لولی پاپ دے رہے ہیں بڑے سکون سے نے لولی پاپ لیا ہے اور اس کو چوز پے ہوئے گھر واپس آگے ہیں مطلب ان میں کوئی پوٹیٹیل نظر نہیں آئی یہ تو زلکن صاحب ایسے لگ رہا تھا جیسے خود ہی درنے سے تنگ آگے تھے اور یہ چاہرے تھے کہ کوئی آگے اٹھائے سرکوں پہ دو چاہر دنڈے دنڈے پر جانے دے نا پیٹی آئی ایسے ایسے اس سے بہتر تھا یہ کلکستانیاں کروا لیتے اس سے زہرہ بہتر تھا یہ ریڈ ڈاؤن کی طرح مارچ کر لیتے کم افتم لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ یہ دیکھیں گی ہم تو پوری کوشی کر رہے تھے پارلیمنٹ کی طرح بڑھ رہے تھے سپریم پور کی طرح بڑھ رہے تھے ہمیں زبردستی رکھا گیا ہے لوگوں کی اندردیاں تو حضر کر لیتے آئے سارے کہہ رہے ہیں اب جو ڈاہیر پہ میلی مہنگی کی گئی ہے اس لیے زمیندار جماعت اچھا حکومت کے لیے بھی ایک بڑا سنیری موقع تھا آئی ایم افر ڈباؤ ڈال لے کا وہ کہہ سکتی تھی دیکھیں نہیں ملک میں کتنے ایسے جاہ چاہ رہے ہیں ہم مجبون رہا میلی مہنگی نہیں کہہ سکتے کم افتم ان کا بڑھ رکھ لیتی فیل آنکہ ناہیر پہ جو اب بڑھائی گئی ہے حکیمت یہ کم از کم اس مہینے نہ بڑھاتی ان کی بھی کوئی عزت رہ جاتی لیکن جماعت سلامی کے ساتھ یہ بہت بڑا آت ہوا ہے جماعت سلامی کو اب حکومت کے ساتھ خلاف کوئی ایک نئے سرے سے جو دھوکہ کیا گیا ہے کوئی پرینے کے تحت احتجاج کرنا چاہیے اور اپنی کھوئی عزت پاہل کرنے کے لیے اثر نہ ہو کوئی اس طرح کا احتجاج مرتب کرنا چاہیے جسے ان کی یہ کوئی عزت خراب ہوئی ہے اس کو بچایا جا سکیں آج رہے تینکیو وارٹ صاحب اور اس کے بارے میں تو صرف امید ہی کی جا سکتی ہے اور کہاں پہ جماعت سلامی نے اپنا پولٹیکل کارڈ بری طرح سے کھیلا کہاں پہ اس پہ غلطی ہوئی یہ سول سرچنگ کا پروسس شاید سٹارٹ ہو گیا ہو بدن جماعت سلامی رینکس جو ڈیبیکل ہے ان کے دھرنے کا جسے کہلیں برا انجام ہوا ان کے دھرنے کا گورمنٹ نے کچھ خاص کمیٹ نہیں کیا کومیٹی بنا دی اور کومیٹی وہیں بنائی جاتی ہے جہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہوتا گیون ڈے میں اگر کوئی ریلیف سکیور کر لیتے پبلک کے لیے تو پبلک بھی شاید ان کی تھوڑی جے جاکار کر دیتی اور ناظرین آخر پہ ہم عرشد نادیم صاحب کو پھر سے ٹیبیوٹ پیش کریں گے ایک سنگل پرسن جنہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل وین کیا پیرس علمپکس میں اور آفٹر فورٹی فورٹی یئرز تو ایٹ مینز کہ وہ اے سورس آف انسپیریشن ہے فور دے ینگ جنریشن سپورٹس جنریشن کہ ان کو فالو کریں اور ان کی سٹوری بھی امیزنگ ہے میہ چننوں کے چھوٹے سے گاؤں سے وہ نکلے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ سپیر جو ہے وہ نیزہ خرید سکیں جس کو وہ ترو کر کے جیسے کہلیں کہ اس کمپیٹیشن میں ان ہو سکیں لوکل لیول پہ اور پھر اس کے بعد انٹرنیشن لیول کے اوپر تو جیسے کہلیں کہ وہی ہوپ کے انہوں نے جو ایک جائنٹ فیٹ لیا ہے ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا میڈل لیا ہے پاکستان خول پاکستان اس پراؤڈ آف ہم تو اس کے بعد جو ہے جو آپ کی ینگ جنریشن ہے سپورٹ جنریشن ہے وڈ فالو ہیم اور پاکستان کے لیے آگے جو ہے اسی طرح کے میڈلز وین کرنے کی پوزیشن میں شاید ہم آئیں آنے والے سالوں میں ناصرین یہاں اجازت دیجئے گا کل دوبارہ ملیں گے till then اللہ حافظ stay blessed